مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو بس کی ٹکٹ اور رمضان بازاروں کی سبسٹی بھی کم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفاق کے بعد پنجاب کے بجھٹ کی تیاری کامل تیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز طلب پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر یونٹس میں بھی بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ مہکمائی سرویسز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوش ڈال کر مویشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولہ سمارٹ فونز اور سگرڈ مہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے چھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تنتالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا طوفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہریوں کی اپیر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس کی اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اصد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہیں نولی کاٹے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی رکن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرابی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لیٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا جیرمن سی این جی اسوسییشن غیاس پر آچا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوش ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پولیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد قاقہ نباسی کی انتقابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پولیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی اربو روپے لٹا دیے گئے توانائی کے شعبے میں نو عرب روپے واجب الادا ہیں سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کا مختلف محکموں کے اشراعظ سے خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدایت جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونشن سے خطاب برطانوی وزیر داخلہ کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت پنجاب فورانزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کلاقہ بھی دورہ ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال ارازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایس ایچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جاسٹریس علی اکبر قریشی کے ریمات ڈی آئی جی انبسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا پنجاب پولس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولس ریفارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختونخواہ ناصر خان دورانی کمیشن کے سربرا مقرر محکمہ داخلہ پنجاب نے تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹفیکیشن بھی جاری سبائی وزیر میاسلم اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی ستھرائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات کی ڈیپٹری کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت محرم الحرام کے جلوسوں کو مانیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفس میں مانیٹرین سیل قائم تین ایس پیز مختلف اوقات میں جلوسوں کو مانیٹر کریں گے پی آئی اے میں کمالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ائر ہوسٹرز کینیڈا پہنچ گئی فریحہ مقتار کینیڈا جا کر غائب فریحہ مقتار کو دوہزار پندرہ میں کرنسی اور موبائل پون سمگل کرنے پر موت تل کیا گیا تھا گارڈل ٹاؤن پولیس کی بڑی کاروائی موٹرسائیکل اور کارچوری میں ملوث پانچ گینگز گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹرسائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی مالیت دو کروڑوں پہ ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا پی سی ایس کے ذریعے دوہزار آٹھ سو چونتیس نرسز کی بھرتی کا عمل مکمل ہو چکا گریڈ ایک سے پندرہ تک کی بھرتیاں انٹی ایس کے ذریعے ہوں گی وزیر آزم کے ویجن کے مطابق شبہ صحت میں انقلابی اقدامات کریں گے سبائی وزیر صحت کا محکمانہ اجلاس سے خطاب سبائی ہیلتھ کانسل کی تشکیل نوکی ہدایت سبہ بھر کے بی ایس کی کارکردگی ریپورٹس بھی تلا سبائی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور فارمولا لارڈ میر مبشر جعوید نظر انداز عبدالعلم خان نے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے افسران کا اجراس ملالیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین واگزار کرائی کتنے پلازے مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے تفصیلات مانگ لی میرے بغیر ماں تحت افسران کا اجراس سمجھ سے بالاتر ہے میر کا شکوا ہوریش ٹرین کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سیف سیڈی آثورٹی کی مدد سے کیمرو کی تنصیب ہوگی کیمرو سے سٹبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈیپو پر بھی نصر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز ٹھیکے داری نظام نامنظور پیڑا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج سرویسز اسپتال میں میڈیکل سٹاف کی ہرتال کام چھوڑ دیا احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی الڈی اے نے افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمنہ امران کی دوسرے روز بھی کھولی کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں اڈیشنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنچر کائم کرنے کا ہو لاہور چیمبر آف کومرس کے الیکشن کی انتخابی مہم سندر ٹریڈ اینڈسٹری ایسوسییشن کا پیاف فاؤنڈرز الائنس کی ہمایت کا اعلان صدر تاہی جعوید ملک کہتے ہیں پیاف فاؤنڈر الائنس ایک بار پھر کامیاب ہوگا تاجر برادری کی فلاہ و بہبوت کا کام جاری رہے گا علم اقبال کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل کالیج آف آرٹس میں سیمینار پرنسپل این سی اے مرتضی جعفری ڈاکٹر رفت حسن اور جسٹس اٹائیڈ ناصرہ جعوید اقبال نے فکر اقبال پر روشنی ڈالی سابق اولمپین نوی دالم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نا کوئی انکوائری ہوئی نا شوکوس مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکرٹری پی ایچ ایف کو رات پونے گیارہ بجے آدھ آیا کہ کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی لڑائی نہیں ہاکی کی عزت کا بہالی کا سوال ہے کلکہ انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لوٹس کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدم میں جیت ہوگی اے شیک اپنے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایشیا کپ کا محاذ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کل پھر ٹکرائیں گے پنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا اور سرو کے بیتاج بادشاہ پٹیارہ گھرانے کے عظیم گائک استاد امانت علی خان کو ہم سے بچھڑے چوالیس برس پیت کرے موسیقی